اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو کل کرکٹ کا ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا گیا جس میں اسٹریلیا نے انڈیا کو بہت آسانی چھے وکٹوں سے ہرا دیا لیکن اس میچ میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جب ویرات کولی بیٹنگ کر رہے تھے تو ایک فین ان کے پاس بھاگتا ہوا آ گیا اور ان کو گلے لگانے کی کوشش کی لیکن یہ کوئی عام فین نہیں تھا اس شخص نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا فری پلسٹائن اس شخص کی اب مزید تفصیلات آ گئی ہیں یہ کون ہے اور اس کا مذہب کیا ہے یہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور جب اس نے ویرات کولی کو گلے لگا لیا تو اس کے بعد اس کو کہاں لے جایا گیا اس شخص کا نام جانسن ہے اور یہ آسٹریلین شہری ہے جو کہ آسٹریلیا کو سپورٹ کرنے کیلئے وہاں پر آیا تھا اس کو پکڑ کر قریبی پولیس ٹیشن لے جایا گیا اور وہاں اس سے انویسٹیگیشن کی گئی اور جب اسے سٹیڈیم سے پکڑ کر سٹیڈیم سے باہر لے جایا جا رہا تھا پولیس ٹیشن کی طرف اس نے پیلی رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی وہ والی شرٹ اتار دی گئی ہے جس پر فری پلسٹائن لکھا ہوا تھا اسے جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے تو اس پر اس نے بتایا کہ میں آسٹریلین شہری ہوں میرا نام جانسن ہے اور میں ویرات کولی کا بہت بڑا فین ہوں اور جس کی وجہ سے میں ویرات کولی کو ملنے گیا تھا اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ماسک لگایا ہوا تھا فلسطین کا اور شرٹ پہنی ہوئی تھی یہ کیوں آپ نے کیا اس کا آگے سے جواب تھا کہ میں مضمت کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی کہ جو اسرائیل کے لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور میں سپورٹ کرتا ہوں فلسطین کو اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کہیں نہ کہیں ظلموں سے تم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے اس کے بعد پولیس نے اس کو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا اور اس کو دروازہ کھولتے ہوئے قریبی پولیس ٹیشن لے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اس حوالے سے سوالات کر رہے تھے کہ یہ شخص شاید کوئی مسلمان ہے تو کیونکہ اس کا نام جانسن ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلم نہیں ہے لیکن یہ ایک بادشور انسان ہے جس کو پتا ہے کہ کچھ گلت یا درست ہو رہا ہے تو اس میں تمیز کس طرح سے کرنی چاہیے اور کس کے ساتھ خڑا ہونا چاہیے تو یہ تمام تر تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو انویسٹیکیشن کے بعد چھوڑ دیا جائے گا لیکن ہمیں اس شخص کی بہادری کو سلام کرنا چاہیے کہ اس نے غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ قدم اٹھایا اور ہمارے مسلم حکمران سو رہے ہیں اگر ویرات کولی کی بات کی جائے اس حوالے سے ویرات کولی کو چاہیے تھا کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ملتا اور بال دیتا سیکیورٹی کو کہ اس کو عزت سے لے جائیں تو اس کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا اگر دیکھا جائے تو ویرات کولی کے ساتھ یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے پہلے بھی بہت سے فین ویرات کولی سے ملنے آئے ہیں جن کو ویرات کولی نے بہت اچھے سے ٹریٹ کیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس شخص نے فلسطین کی شرٹ پینی ہوئی تھی اور شاید اسی وجہ سے ویرات کولی نے اس شخص کو مکمل طور پر اگنور کر دیا تو یہ سب اس لڑکے کی تمام تر تفصیلات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ